اسلام علیکم پرگرام صحافی میں نصر جاوید کے ساتھ میں ہوں مطیولہ جان نصر جاوید سب میں تو بڑا ہی حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان واپس آنے سے پہلے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے لکھا آف ٹو پاکستان یعنی میں پاکستان آ رہا ہوں اور پھر وہ اچانک پتا چلا کہ وہ لندن چلے گئے اور صرف لندن ہی چلے گئے انہوں نے وہ آف ٹو پاکستان والی جو ٹویٹ ہیں وہ بھی ڈیلیٹ کر دی مطلب کہ یا تو وہ یہ ظاہر کرنا چاہا رہے تھے کہ اچانک مجھے لندن جانا پڑ گیا ہے یا پھر باقی کوئی ایسی ہنگامی صورتحال تھی کہ وہ ٹویٹ کرنے سے پہلے انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کو لندن جانا پڑ سکتا ہے تو یہ کیا یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے لگتا ہے کہ صورتحال ہمارے شاید سوچ سے زیادہ گمبیر ہے اور خراب ہے آپ کیا کہتے ہیں ارے بھائی میں تو اس کے بارے میں ٹیوے ہی لگا سکتا ہوں آپ نے تو یہ ٹویٹ دیکھا میری بدقسمت ہی رہی کہ میں نے یہ ٹویٹ بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھے یہ پتا چلا کہ انہوں نے پھر ڈیلیٹ کر دیا ہو سکتا ہے یا جب وہ جہاز کی جانب روانوہ ہو تو ان کے بھائی نے کہا اے آیا اکتھکی کرنا بے ہیں جلدی پہنچے ہو سکتا ہے نا نہیں نہیں کوئی مقصد یہ کہ ہو سکتا ہے نا کیا اس کو رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے نا تو شاید اس لیے بیچارے گئے ہوں گے بہرحال بڑے بھائی ہیں تو بہر ٹھیک ہے لیکن آہ آپ اس کے بارے میں جو یعنی کے قیاس ہرائی جو رونک لگانا چاہتے ہیں میں ضرور آپ کی خدمت آپ کا خادم آپ کا نوکہ لگی ہوئی ہے ہم نے کیا لگانی ہے چلو ہم اس میں اپنا حصہ ڈالنے کوشش کریں لیکن میں تمہیں دیانتداری سے بتاؤں میری دانست میں یہ خبر اور باقی جو کچھ سردوشیوں کے محول میں ہو رہا ہے وہ سب میری دانست میں آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے جو میرے عام آدمی کے لیے جس کی مہانہ آمدنی تیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک بھی ہو تیس ہزار سے میں کیا کہہ رہا ہوں ایک لاکھ روپے تک بھی ہو اس پر بم کی طرح کتنی چاہیے بھائی صاحب سردیاں شروع ہیں یہ دیکھیں آپ کے بھائی نے موٹا پورٹ ٹھیک ہے اس میں بڑا پا بھی شامل ہے لیکن اس وقت میں اور تم اپنے گھر میں جو پائپ لائن کے ذریعے گیس آتی ہے اس کے ایک یونٹ کی قیمت مجھے یہ پتا نہیں کہ ایک یونٹ سے چائے بھی بن سکتی ہے یا نہیں یا ایک یونٹ سے ایک ہانڈی تیار ہو سکتی ہے یا نہیں لیکن غریب آدمی کو یقیناً پتا ہوگا اس وقت اس کی قیمت ہے پانچ سو چھالیس روپے اور ٹیکسز وغیرہ تو پھر الگ الگتے ہوں گے نا اب اوگرا اس کو درخواست کی ہے گیس سپلائی کرنے والی کمپنیوں نے کہ یہ قیمت پانچ سو چھالیس روپے سے بڑھا کر متی اللہ جان صاحب ایک ہزار آٹھ سو چھالیس روپے کر دی جائے کر دی جائے یہ اضافے کی شرعہ بنتی ہے دو سو سینٹیس فیصد دس فیصد نہیں بیس فیصد نہیں دو سو سینٹیس دو سو سینٹیس فیصد یعنی ایک یونٹ اگر یہ تجویز مال لی جائے تو اس میں اضافہ ہوگا بارہ سو چورانوے روپے ایک ہزار دو سو چورانوے روپے میرے تو بہت سارا مزدور غریب آدمی ایسا ہے جو روز کا ایک ہزار روپے کماتا ہے بجلی کا بل پہلے ہی بجلی کا بل پہلے ہی اور پیٹرول کی قیمتیں یہ تو ہے کہ تجویز یا مطالبہ ان لوگوں کے لیے جو گیس استعمال کرتے ہیں پنجاب خیبر پختون کا شمالی علاقاجات وغیرہ بغیرہ سندھ اور ملوچستان چونکہ وہ گیس پیدا کرتے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ گیس جو ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ سندھ میں ہوتی ہے وہاں کے لیے تجویز ہے کہ وہاں ایک یونٹ کی قیمت اس وقت ہے چھے سو ایر سیٹھ روپے نئی قیمت کہی گئی ہے کہ تیرہ سو ساٹھ روپے وہاں 96 فیصد پھر بھی دگلی تو ہوئی نا تقریبا نہیں تو یعنی چھے سو پچانوے روپے ہی یونٹ اضافہ اب تم مجھے بتاؤ کہ اس میں سے فرض کرو حکومت جو ہے ہاتم تائی کی قبر پر لات ماتتے ہو کہہ جی نا 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 جی دو سو سنتی فیصد اضافہ پاغلو گا تو اسی عوام کو الووٹ لے ان بھی جانا ہے نہیں نہیں ایسا کریں سو فیصد بڑھا اور پھر وہ ٹی وی پہ کہیں ہمیں تجویز تھی دو سنتیس فیصد بڑھائیں ہم نے کہا نہیں عوام پہ یہ بوجھ نہیں جانے لنکا خاتم جس کا المالات میں جلے ارے نہیں میاں سیدھا سادھا چکر ہے کہ یہ ہاتمتائی کی قبر کرتے ہوئے بھی یہ غیر مقبول فیصلے کا اعلان کریں گے کم از کم سو فیصد بڑے گی کم از کم کم از کم سو فیصد بڑے گی کم از کم سو فیصد بڑے گی کم از کم سو فیصد بڑی ضرور ہوگی اعلان کروائیں گے مصدق ملک سے صحیح ہے میں اور آپ انہیں بیٹھ کے یہاں پہ کریں گے اس کے بعد عالم اس کا بھی وئی ہوگا تو کرے کیا سر یہ گیس کا بہران جو شروع کرنے والے ہیں وہ کیا کریں یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہاں سے آغاز ہوا تھا مرحل اس معاملے کی طرف ہم نہیں جاتے آپ نے بھی خوب رونک لگا لی اس عوامی مسئلے کے ارے نہیں بھائی خدا کا واسطہ ہے یہ رونک نہیں ہو خدا کا واسطہ ہے یہ سیاپہ ہے اللہ کا نام ہے ارے کوئی دردے دل رکھنے والے انسانوں یار تمتی ملی سر بلکل رونک تو لگائی ہے نا کیونکہ ابھی تو جب وزیراعظم شہباد شریف آئیں گے تو پھر پتا چلے گا بارال انہوں نے اپنا قیام بھی ایک دن کے لیے بڑھا دیا ہے تو چلے آپ پھر ایسا کریں آئیے ریٹنگز کی باتیں کریں کیوں گئے ہیں شہباد شریف آپ کی پسندیدہ بات ہے یہ آپ بتائیں کیوں گئے ہیں میری کیسے پسندیدہ میری تو پسند تھی جو میں نے تمہیں بتا دی میں نے ترجیح تمہیں بیان کی میرا اگر بس چلتا تو میں بخدا سوائے اس موضوع کے کسی اور موضوع کی جانے بھی نہ بڑھا بجلی بھی ہے پیٹرول بھی ہے موضوع تو بہت ہیں وہ غریب سلاب والے جو ہیں ان کے پاس تو گیس سردیاں بھی آگئے نا تین تین کروڑ تین سلاب اچھا بہرحال آپ پھر بتائیے نا کیوں گا ایشوا صاحب سر آپ کے خیال میں کیوں گئے کیونکہ میری جو میری جو انڈرسٹیننگ ہے بظاہر کچھ گیم پلان میں چینج آگی ہے اچانک یا تو شہباز شریف صاحب جیسے میں نے پہلے کہا تاثر دینے کے لیے انہوں نے ٹویٹ کر دی کہ میں آ تو پاکستان رہا تھا لیکن اچانک جانا پڑ گیا پہلے سے میرا کوئی منصوبہ نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ جن کو بتا کے گئے تھے کہ میں آ رہا ہوں ان کو وہ یہ نہیں بتانا جا رہے تھے کہ میرا پلان یہ ہے کہ وہاں سے لندن سے ہوتا ہوں گا تو پھر اچانک ٹویٹ ڈیلیٹ کی یہ تاثر دیا کہ اوہ اچانک جانا پڑ گیا بھائی صاحب نے بھولا لیا یہاں جن کو بتا کر گئے ہوں گے بقول آپ کے بقول آپ کے یہ آپ کہہ رہے ہیں بلکل بلکل کیا وہ اتنے بھولے ہیں بلکل سر وہ بھولے نہیں ہیں لیکن مجبور بھی ہیں وہ بھی اب اتنے تگڑے نہیں رہے آپ یقین مانے مجھے پرسوں پرسوں دیانتدار اسے کہہ رہا ہوں یہ شبہ ہوا کہ شہباز صاحب سیدھا پاکستان دیکھ شبہ ہوا خبر نہیں خبر ہوتی تو کیمرے کے سامنے بتاتا کہ مطی شہباز صاحب جو ہیں وہ یہاں نہیں آرہے وہ لندن جائیں شبہ تھا کس وجہ سے شبہ تھا شبہ یہ تھا کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں گیم وہ میام امد بخش ہے نا ہمارے سیف الملوک والے بڑے بڑے انہوں نے آفاقی شیر لکھ رکھتے جانان فسی شکنجے اندر جنہیں رو دے بچ گنہ رو نوکو انہ روے اندر ان جے روے تے منہ منہ حکومت لی ہے تو آپ کچھ فیصلے کرنے ہوں گے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں مطا تے مدہ پایا فارغ اس کے بعد ڈالر چڑھا دار صاحب کو بلالو دار صاحب آگے سر اب یہ والا فیصلہ کس نے کرنا ہے جو سر پہ آن پڑا ہے کرنا تو وزیر آزم نہیں ہوتا ہے کوئی شاید وہ کرتے ہیں تو پھر نواز شریف کے پاس کیوں گئے ہیں کوئی اختلافات ہیں بھائیوں میں ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں کیوں نہیں یعنی کہ بھائیوں کا مطلب یہ ہے کہ مظلم تم بھی میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہو ہمارے پاس اختیار کوئی نہیں ہے آپ کا رویہ بھی ویسے شہباز صاحب جیسے ہی ہے کہ احترام زیادہ کرتے ہیں لیکن دعو لگا کے اپنی ہی بات کرتے ہیں میرا نام مطی اللہ ہے تابداری تو ہے مگر صرف مطی اللہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو پہلے والی باتیں تھی ریٹائرمنٹ کی اب کچھ پلان بھی یا تو اس پہ کام ہو رہا ہے یا پھر ایسے ایک محول بنایا جا رہا ہے کہ جس میں جب پر ام طریقے سے ریٹائرمنٹ ہو جائے تو وہ ریٹائرمنٹ کی وجہ سے کوئی ہیرو بن جائے کہ کوئی لالچ نہیں کوئی ایکسٹینشن نہیں باوجود اس کے دباؤ تھا اور ہمارے کوئی صحافی ہیں ساروازی صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا ان پہ اب دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور بائی دوئے جنرل رائل شریف کی ریٹائرمنٹ کے وقت بھی ہمارے سینئر صحافی ہیں ساروازی صاحب کے ایسے کالوم آئے تھے مگر ابھی کوئی ماحول بنایا جا رہے ہیں میں آپ سے جو ہے میں آپ کے اس رویے سے بلکل ایگری نہیں کرتا ہوں دیکھو ساروازی صاحب انسار عباسی صاحب اور میرے نظریات میں زمین آسمان کا فق وہ ماشاءاللہ بہت نیک آدمی ہیں نیک دینت آدمی ہیں دین کی طرف ان کی رغبت صحیح ہے اسلامیک ٹچ ان کے سٹوریز میں ہوتا ہے یہ تم زیادتی کر رہے ہو لیکن میں یہ بات اس کے بعد جو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ اب بھی میری طرح خلیفہ نہیں ہوئے گٹے گھوڑے ان کے کام کرتے ہیں وہ ریپورٹر کی توانائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ دھونے کے چکر میں رہتے ہیں اچھا اب وہ اپنی توانائی سے جو خبر نکالیں تو ٹھیک ہے وہ کبھی دوست ہو سکتی ہے کبھی غلط ثابت ہو سکتی ہے یہ بات میں تمہاری مانتا ہوں یہاں تک بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں گوڑ کہیں پھس گئی ہے اچھا منصوبہ کچھ اور تھا وہ قابل عمل دکھائی نہیں دے رہا اب پلان بی کی تلاش ہے اب یہ کہ وہ پلان بی جو ہے پاہل منگل کے نہیں یہ ہے بات سر یہ پلان بی تو جنرل راہیل شریف کے وقت بھی تھا جنرل راہیل شریف ساتھ پلان بی تو یہی ہوتا ہے میری مختصر ایک بریک پہ جانے سے پہلے والنا انرجی ہے کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے مگر اس کے بعد ہوگا وہی جو کہ میرے خیال میں ہونا چاہیے ریٹائرمنٹ تھوڑے دیر کے لیے ہم بھی ریٹائر ہوتے ہیں اور پھر واپس آکے پروگرام کو مزید ایکسٹینڈ کریں گا صافی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ہم پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں نوسر جاوید صاحب میں ایک دو جملے صرف وقت چاہیے آپ کا سارواسی صاحب کی طرف اس لیے جاؤں گا کہ ان کے پاس بہت امپورٹن انفرمیشن ہے اب بھی اور پہلے بھی تھی لیکن ہوا کیا اٹھائیس جنوری دوہزار سولہ کو انسار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ جنرل رائیل شریف کا بحیثیت آرمی چیف توصیف نہ لینے کے فیصلے نے ایک بات کو ثابت کر دیا کہ جنرل رائیل وہ کر سکتے ہیں جو عام جنرل نہیں کر سکتا پھر ہوا کیا آپ کی یہی سیاستدان کہتے رہے ہیں کہ وہ ایکشنشن مانگ رہے تھے یعنی کہ جو خبریں لگائی جاتی ہیں ان سے اپوزٹ کام ہوتا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ جنرل کمر جیوید بھاجوہ صاحب کو کہا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے کہ آپ کہ بھئی آپ جو ہیں ان کو راغب کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہو کیا رہا ہے میرے خیال میں تو محول بنایا جا رہا ہے اور جنرل صاحب واقعی اصطفاء آپ کیا کہتے ہیں ارے بھائی میرا جو جڑا میرا میکمہ ہی نہیں میں ہوتا چاہتا ہے اچھا میکمہ تو خیر وزیرہ دفاع کے بھی نہیں ہے سر آپ چاہتا ہے میرے پیارے یہ میرا علاقہ ہی نہیں ہے صحیح علاقہ غیر ہے لیکن نہیں نہیں مجھے ایکسپرٹیز نہیں ہے اچھا مجھے ایکسپرٹیز نہیں ہے میں تو جو کہا جاتا ہے میں ورڈ آو ماؤس پر بھی یہاں پہ تو آپ بھی نیوٹرل ہو گئے ہیں نصر صاحب چلیں سر نیوٹرل کہنے آپ کی مہربانی ورنہ نیوٹرل کو ڈیفائن بھی کرتے ہیں کہ وہ جانبوں کو کہتے ہیں نہیں وہ بھی کہتے ہیں خان صاحب علی خان صاحب علی ڈیفینیشن حاضر حاضر لہو ہمارا میرے پاس چپ تک خبر نہیں ہوگی میں اس کے بارے میں رائے نہیں دوں گا باقی میرا کوئی اور ساتھی جو مطلب ریکورٹر ہے میں اس کی خبر کو سنجیدگی سے لوں گا بلکل لینی چاہیئے میں یہ نہیں کروں گا میں نے کوئی ہزاروں مرتبہ انیس سو پہ چتر سے ریپورٹنگ کر رہا ہوں میں نے بتا نہیں کیسی کیسی چبلیں ماری ہوں گی تو اب ایک بندہ کہے کہ اللہ اپر ڈا صاحبی کہنا نہیں چاہیئے کہنا نہیں چاہیئے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کرنٹ فیرز کر رہے ہوں اس وقت میں اپنی جس رائے کا اظہار کر رہا ہوں وہ مطیع اللہ جان وہ آج کے دن کی صورتحال جہاں تک پہنچی ہے اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ کل پرسوں یہ ہو سکتا ہے سر نسوسہ ہمارے کرنٹ فیرز وہ پچھتر سال سے کرنٹ ہی ہیں ما شاء اللہ سے پوری دنیا میں کرنٹ فیرز کرنٹ ہی رہتے ہیں اسی لیے وہ کرنٹ ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہماری تبدیلی کہاں آتی ہے ہماری ہماری آتی رہتی ہے نا سیاست میں بھی تبدیلی آتی ہے کچھ تنوں کا رونک لگتی ہے تو پھر سیاست دان غائب ہو جاتے ہیں کوئی امکان ہے سر جی بھائی میں نے آپ کی خدمت میں جو بات میں نے کہی ہے جس پہ آپ اپنی پسند کا مٹھا مٹھا ہف ہف تک کھوڑا کھوڑا تھو تھو نہ نہ کرو بھائی صاحب میں نے کل آپ کو یاد دلایا تھا میں نے کہا تھا جب میں نے بات جو کی میں اس پہ ڈٹکیا تھا میں نے کہا بھائی میں نے ارتی ارتی سنی ہے کہ شاید انتخاب کے لیے جو حکومت قائم ہوگی مجھ سے غلط ہی ہوگی میں نے کہا جی صاحب سسرے نیک پاک ٹیکنوکریٹس آپ نے کہا آئین میں تو ٹیکنوکریٹس لکھا ہی نہیں ہوا اوہ میں ہی کم سے میں ڈر گیا میں نے کہا بھائیہ عبوری حکومت تو لکھی ہوئی ہے صحیح ہے میں نے آپ کو یہ یاد دلایا میں نے کہا بھائیہ عبوری حکومت اگر قائم ہوتی ہے تو آئین میں یہ لکھا ہوگا ہے کہ نوے دنوں کے اندر اندر الیکشن کلوانے کی بابا ہے لیکن میں نے تمہیں کہا کہ میرے تاک اڑتی اڑتی خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید اس طفح جو عبوری حکومت قائم ہوگی وہ زیادہ دنوں کے لیے ہو سات مہینے کی بات بھی ہو رہی ہے چار مہینے کی بھی ہو رہی ہے اس کے لیے میں آپ کے ساتھ بحث کرتا رہا اور میں آپ سے انتجا کرتا رہا میں کہتا رہا یار آپ کو قانون کی مجھ سے زیادہ سمجھے ہیں لیکن مجھے یاد آ رہا ہے آئین کا ایک آرٹیکل ہے جو مددگار اس زمن میں ثابت ہو سکتا ہے وہ بھئی آئین کا آرٹیکل ہے دو سو چمون آپ کہتے ہیں اردو میں جب کوئی فیل یا عمر دستور کی روح سے ایک خاص مدت میں کرنا مطوب ہو اور اس مدت میں نہ کیا جائے تو اس فیل یا عمر کا کرنا صرف اس وجہ سے قلدم نہ ہوگا یا بصورت دیگر غیر موثر نہ ہوگا کہ یہ مذکورہ مدت میں نہیں کیا گیا تھا یہ بات تو پتہ ہی نہیں تھی کسی کو یہ بات تھی میرے ذہن میں نہیں نکل میں میں رو رہا تھا تمہارے آگے سر یہ دیکھیں تو میں رو رہا تھا یہ آپ نے انکشاف کیا ہے انسار عباسی کی خبر میں سے آپ نے ایک پسند کا حصہ نکالا پھر پیڑے بھی نکال لیے لیکن آپ نے وہ دیکھئے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اور قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے اور عبوری حکومت کے لیے راہ ہمبار کی جائے جو چھے سے سات ماہ تک چھے سے سات ماہ تک سیاست اور معیشت کے استحقام کے لیے کام کرتی رہے برا نہ منائی گا آپ کے اور انسار عباسی صاحب کے ذرائع ایک ہی لگتے ہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہے اب میں کچھ اس پر حرص کرتا ہو نہیں سکتا اب میں کچھ حرص کرتا ہم لوگوں کی جو کمپنی ہے نا وہ ایک جیسی ہو نہیں سکتا صحیح ہے وہ بات صحیح ہے وہ وجہ بھی پتا ہے وہ سالحے لوگوں میں بیٹھتے ہیں صحیح ہے صادق اور امین بھئی صحیح ہے بھن ٹھیک ہے صالح نہیں سر صحیح ہے بھائی بھائی دیکھو سر صادق اور امین مت بولو کبھی تمہیں بھی گوڑا ہونا ہے آپ نے سینئر لوگوں کی عزت کرو سر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت دیں آپ بڑے بالکل نہیں ہیں آپ کو دیکھیں تو ہم جوان ہو جاتے ہیں سر یہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے کیونکہ کچھ عدالتوں میں ہم نے بھی جھک ماری ہے سر انہی عدالتوں میں تو آئین کا جو آرٹیکل ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مقررہ خاص مدت میں کرنا مطلوب ہو اس میں نہ کیا جائے اس وجہ سے کال ادم نہیں ہوگا یہ جو آرٹیکل ہے یہ انیس سو تیہتر کے آئین میں انیس سو تیہتر سے موجود ہیں لیکن نہ تو جنرل زیاؤلک کو اس کا خیال آیا ہے نہ جنرل مشرف کو کہ وہ اگر ساتھ میں نہیں تو ساتھ سال بھی اسی آرٹیکل کے سارے بیٹھے رہتے تو وہ غیر آئینی نہ ہوتے سر ایسے نہیں ہوتا جو میری بات ہوئی ہے مقلع سے اس کے مطابق آئین کے اندر ایک اور شک ہے آپ نے دو سو چومن کا ذکر کیا آئین کے اندر جو شک بھاون ہے اس میں آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ the national assembly shall unless shall کا مطلب میں آپ کو پھر بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے unless sooner dissolved continue for a term of five years from the day of its first meeting and shall stand dissolved at the expiration of its terms shall stand dissolved حکومت توڑی نہیں جاتی they stand dissolve ہو جاتی ہے تو اس لیے مدت جو ہے term جب پارلیمنٹ پوری کر لے تو automatically dissolve ہو جاتی ہے اس کو آپ extend نہیں کر سکتے مات سوائے جوزہ قومی assembly کی مدت کب ختم ہونی ہے یہ سٹمبر میں اکٹوبر میں بلکہ دوزہ تیس کو اس کے بعد کیا ہوگا سر میں اس طرف آ رہا ہوں caretaker کا جب اس میں لکھا ہے کہ elections shall be held within 90 days shall سے مراد ہے must ہر صورت میں اور caretaker جو ہے وہ سات مہینے کی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ آئین میں 30 days کا جو period لکھا ہے اس کے لیے آپ یہ شک کی مدد نہیں لے سکتے آئین میں یہ بھی لکھا ہوا تھا یہ وہ مقررہ مدد نہیں لے سکتے آئین میں آرٹیکل 6 یہ وہ کام نہیں ہے جو کرنے کے ہیں ماتی اللہ جان صاحب ایک منٹ ہے رہے ہیں آئین میں آرٹیکل 6 تھا ہاں یہ تو ہے اچھا جنرل ضیاء الحق صاحب کو روک پائے تھے اب میں سمجھ گیا آپ کیا کہا اچھا میں سمجھ گیا تھا ٹھیک جنرل مشارف صاحب کو روک پائے تھے بلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس دفعہ جو مارشلالہ لگا ارے بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں مارشلالہ تو اور کیا ہے میں کہہ رہا ہوں عبوری حکومت عبوری حکومت کے ساتھ ماہ کا گنجائش اوہ بھائی آپ نے خود مجھے راستے پر ڈالا تھا کون سے راستے پر آپ نے کل دعائی مچائی صحیح جو خود آپ کرتے ہوں جس کی وجہ سے میں ایک دم سے میں چٹولنے پہ کل تم نے ایک منہ ٹھائرو تم نے سیکمنٹ کا آغاز کرتے ہو جو الفاظ بولے ابھی تک مجھے یاد ہے کہ نصر صاحب وہ یہ عمران خان صاحب نے جو انتخابات دینے کے لئے جان کی باتی میں دا دی اس میں تو رکاوٹ یہ دیکھیں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایپریل سے تو نہیں بردم شماری تو صاحب پھر وہ بردم شماری ہوگی نہیں ہلکہ بندی ہوگی تو یہ الیکشن آپ نے سنا نہیں پھر مس کر گئے ایک پوائنٹ آپ سننا چاہیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کہا نا سات مہینے کے اٹیکر یہ سات مہینے مدت اسمبلی ختم ہونے سے پیچھے کے سات مہینوں میں تھوڑا پہ تاریخ آگے پیچھے ہو تک بھی ہے اور وہ جو کنسرن تھی وہ الیکشن کمیشن کی تھی کہ اگر اتنا ٹائم لگ گیا مشترکہ مفادات کونسل کی منظوری کے بعد سات مہینے نئی حلقہ بندیاں پھر پنتالیس ان الیکشن شیڈول تو یہ اکٹوبر کی وجہ آگے چلے جائیں گے ابھی ایسا ہوا نہیں ہے نہ ہونا چاہیے نہ ہو سکتا ہے وہ پھر اگر ہوا تو پھر پرانی مردم شماری پہ کیے جائیں گے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اکٹوبر دوزار تیس کے آگے بات نکل جائے گی تو ویدن دیٹ فائیو یر مدد وہ ضرور تین مہینے کی کے ٹیکر بھی آسکتی ہے جلدی اور الیکشن بھی ہو سکتے ہیں مگر اکٹوبر دوزار تیس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں سات مہینے وہ ممکن نہیں ہے تو ابھی اگر سات مہینے کے ٹیکر کی بات کر رہے ہیں آج ایسے جنرل زیلہ کھانا آرٹیکل سے کے تیر ناممکن تھا ہاں اب میں سمجھ گیا پھر آپ مانے نہ آپ مارشلہ کی بات کر رہا ہے نہیں بھائی میں نہیں کہہ رہا آپ یہ ہے آپ میں بات کر رہا ہوں عبوری حکومت کی اچھا چلو یہ آئین کے ہوتے ہوئے یہ پنجاب میں کیا تماشا ہوتا رہا ہے اپریل سے آن ورڈ کئی مہین ہوتا ہے اس میں سپریم کورٹ کی یہ تشریح بھی تو صحیح تو اس میں نہیں آ سکتی سر اس میں ویسے کچھ بھی کر سکتی ہے سپریم کورٹ اگر ترے سے ٹیگ میں انہوں نے کچھ چیزیں ڈال دی ہیں اس کے لئے تو پھر سر وہ امرجنسی پلس تو بھائی نوٹ پھر تین نومبر دوگر ساتھ والا فرمان ہے اپنا ایک تاریخ کے بھی اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا پھر جلو مشارف کے ساتھ جو ہوا تھا کیا ہوا ستے خیرہ آرامنا ماشاءاللہ یعنی کہ تم آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا میرے خیال میں پھر بھی جس سمر میں ہو یعنی وہ ہیں اس میں برادر ملت آپ ایک دبائی کے بہت اچھے فلیٹ میں زمگی گزار رہے ہیں ہاتھ پر آپ کی کبھی امداد میں یسر ہے سو اٹھا ہے صحیح سب پی اے میں جانا بہت ضروری ہے جنبی شرف بننے کے لیے نسل جعوید صاحب نے جو خواہش کا اظہار کیا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا اب ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے امریکی حکومت کے حوالے سے بھی وہاں پہ بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور وہاں پہ بھی پلان بی کی باتیں ہو رہی ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے امریکہ میں ہونے والے میٹرم الیکشنز کے حوالے سے جہاں پہ سردر ٹرمپ کا جادو جو ہے ابھی بھی چلتا نظر آ رہا ہے نسل جعوید صاحب اوہ بائی صاحب ایک منٹ ہے میں یقیناً اس کے بارے میں بات کروں گا یقیناً کروں گا ایوڈ رادر لاب تو ڈو فل فلیڈڈ سیگمینٹ ہونی ہے ٹھیک ہے چاہید کل کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے صحیح لیکن آپ نے نو آشریف شب آشریف ان کا پلان اے بی سی سب ڈسکس کر دیا ٹھیک ہے ہمارے بھی ایک اوہ بی ٹرمپ جیسے ایک بہت عظیم رانوہ امران خان صاحب ان کو زیر بحث ہی نہیں رہے جن کی وجہ سے یہ ساری گیم جو ہے وہ ان کے لانگ مارچ کا کیا ہے لگائیں سر لگائیں رونک سر جی میں تم سے پوچھ رہا ہوں ان کے لانگ مارچ سر ان کی جو نئی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اب وہ وزیر آباد سے لانگ مارچ کی قیادت نہیں کریں گے وہ پنڈی براہ رات پنڈی سے ہی آغاز کریں گے پنڈی سے ہی ان کا سلسلہ ٹوٹا تھا کب وہ یہ ابھی سیٹڈے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پنڈی سے آئیں گے اور یہاں سے قیادت کریں گے لیکن وزیر آباد سے ان کی جو لانگ مارچ ہے وہ دو دن پہلے ابھی کل سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ایک بات جی ابھی تب کا ٹائم تیبل انہوں نے باقاعدہ ایناؤنس کر دیا ہے کہ کل جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے جہاں پہ ان پہ حملہ ہوا وزیر آباد اس مقام سے شاہ محمود قریشی صاحب قیادت کریں گے صحیح اور پھر وہ راولپنڈی کس روز پہنچیں گے سر اس کے حوالے سے کچھ پیچیدیاں ہیں بظاہر جو ہمارے صدر ٹرم صاحب ہیں یا ٹرم صاحب ہیں وہ واضح نہیں کر رہے ہیں نہ تو وہ عدالت میں کوئی کمٹمنٹ ابھی تک دے رہے ہیں باوجود اس کے کہ اسلامباد ہائی کورٹ ان سے پوچھ رہی ہیں کہ بتائیں کس تاریخ کو پہنچیں گے کبھی کمٹمنٹ ہی نہیں تھی تو لگ یہ راہ ہے کہ ایک سسپنس پر اقرار رکھا جا رہا ہے اپنے کارکنوں کے لیے کہ جب اسلامباد میں انٹر ہوں گے تو کیا وہ سری نگر ہائیوے کی جانب گامزان ہوں گے یا ڈی چوک کی طرف تو اس حوالے سے بابا عمران خان صاحب پلیز آپ ان سے اگری کریں یا نہ کریں وہ ایک تخت یا تختہ والی جنگ لڑھا ہے تخت یا تختہ والی جنگ میں یا کوئی بھی جنگ اس میں سرپرائز ایک بہت بڑا حربہ ہوتا ہے وہ کیوں اپنا پورا پلان کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جی میں آٹھ پینتیس پہ یہاں ہوں گا آٹھ پینتالیس پہ یہاں ہوں گا آپ تو ان کے پاس یہ جواز بھی ہے کہ جی ان پہ حملہ ہوا تھا تو وہ تو اپنے ٹائم ٹیبل کو بزید خفیہ اور باقی ان کی سار عمران خان کی جان یقیناً قیمتی ہے وہ سابق وزیراعظم ہیں مگر پاکستان کے عوام کی جان بھی قیمتی ہے جس کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات وفاقی حکومت اسلام آباد کی انتظامیہ نے کرنے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی کے انتظامات انہوں نے سرنگر ہائیوے کے پاس جو متعین جگہ ہے وہاں کے لیے کرنے ہیں عوام کی حفاظت بھی تو کرنی ہے نا صرف عمران خان کی حفاظت تو نہیں کرنی تو یہ بتانا لازم تھا پبلک انٹرسٹ میں ہے عوام کی حفاظت کرنی ہے تاکہ گیس کی قیمت بڑھا کے ان کو اور میں چھوڑا جائے ارے بھائی تو خان صاحب کی دور میں کیا ہوتا رہا یہ سسلہ تو چلے گا میرے پیارے میری بات سنو اگر سیریس سا بات میری التجا سنو میری التجا یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو اس کی ہر طرح کی امرجنسی کے لیے ہر وقت تیار رہے رہے جائے بلکل سی ٹھیک ہے یا نہیں آپ کی پولیس فورس ہوتی ہے آپ کے ریزر بدستے ہوتے ہیں آپ کی تربیت کا انتظامی اور پولیس کا یہ بنیادی ہوتا ہے کہ یار کنٹنجنسی آپیں پلیننگ کرتے ہیں کہ فرض کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ راولپنڈی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کا کوئی تعلق نہ ہو کسی سیاسی معاملے سے کوئی سیاستدان اس کی قیادت بھی نہ کر رہا ہو کوئی سواجی ایشو ہو سکتا ہے اور عوام کا جمع غفی زمداری تو حکومت کی ہے میں سمجھ گئے اس کے لیے انہیں ہنگامی صورت کہ خان صاحب جو ہیں اب وہ کہ تو یہ رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے لوگ کہ ہمارا اس بڑی تیناتی کے حوالے سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے ہم تو الیکشن کی تاریخ کے لیے آ رہے ہیں مگر جو ٹائمنگ ہے جو تاریخ ہیں اور جو کہا جا رہا ہے کہ نومبر کے تیسرے ہفتے میں اسلام آباد میں آئیں گے اس ٹائمنگ سے آپ نہیں سمجھتے کہ اصل مسئلہ خان صاحب کا ابھی بھی تائیناتی ہے اور یہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ کی بات نہیں یہ بھی کوئی چور اور لٹیرے کو مبینہ طور پر میں نہیں کہہ رہا میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں ان کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ یہ تائیناتی کریں تو وہ اپنے دونوں باتوں پر قائم ہیں اسمارہ کوئی تعلق نہیں تائیناتی سے لیکن تاریخ ہیں جو ہے اس سے وہ کوارڈینیٹ کر شہباز صاحب انہوں نے ایک دن بڑھایا ہے تو شاید نہیں تو شہباز صاحب بہی رہ جائیں تینوں ادھر ہی ہوں گے ملک کون چلائے گا نہیں تو ان کے بغیر بھی چل رہا ان کے ہوتے پہلے بھی چل رہا اس سے پہلے بھی جب وہ جیل میں تھے اعتصاب کی تو جب بھی چل رہا تھا چلیں سر وہ امریکی عمران خان میرا مجھے کافی حیرت ہوئی ہے سارے سرویز یہ کہہ رہے تھے اور میں خود بھی شک اور شمر میں مبتلا تھا دیکھو میں جو گیس کی صریعتوں کا رو رہا تھا میرے پیارے بھائی امریکہ کو گیس باہر سے نہیں مگوانی ہوتی بلکہ وہ تو دنیا کو وہاں پیٹرول جو ہے گیلن کے ساب سے رکھتا ہے پانچ ڈالر سے ساٹ ڈالر کے گیا حالان کے بائیڈن نے وہاں کے غریب آدمی کے لئے اتنی اچھا اقدام ات اٹھائے ہیں شورٹ ٹرم بھی لگ ٹرم بھی لے کے مہنگائی کا توفان لائے ہیں بائیڈن صاحب اس میں صفایہ ہو جائے گا ڈیموکریٹ پارٹی کا وہ ہارے ہیں لیکن ایک سو چوہتر آدمی پھر بھی کام یاب ہو ہے اور ابھی تک ریپبلکن دو سو ہو ہے اچھا اس کے بعد گورنر بھی وہاں پہ براہ راست ہوتے ہیں اس میں ریپبلکن پارٹی نے بلکہ دو گورنر لوز کی ہیں اور ڈیموکریٹ پارٹی نے دو گورنر ان کو مزید مل گئے لیکن وہاں پہ جو امپورٹن بات ہوتی وہاں کے سینٹ کے پاس بہت افتیارات ہیں تو اس کا کنٹرول ایک سیٹ کے ساتھ ایک سیٹ کے چلا جیسے ہم سب توقع بات ہم سب نگا ٹائ جیسے ہم سوچ رہے تھے ایسے ہوا نہیں اب دیکھنے یہ کہ امریکہ میں جو نیوٹرل اسٹابلشمنٹ ہے اس کا کیا رول ہوگا اس پہ پھر ہم رونک لگائیں گے ابھی صاحبی پروگرام سے اتنا کچھ اور یہی کچھ ہی